اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سنت یاد رکھئے ہمارے ہاں لوگوں کا یہ ذہن ہے نا کہ عید کی دن آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے لہٰذا وہ کچھ نہیں کھاتے آدھا دن یہ بے وقوف یہ عید کی دن کوئی روزہ نہیں ہوتا عید کی دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ ملے گا کیونکہ عید کی دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے عید کی دن روزہ رکھنے سے تو اگر عید کی دن آپ روزہ رکھ کر کے نیک کام کرنا سمجھ رہے ہیں تو بالکل بھی ایسا نہ سمجھئے یہ گناہ ہے اور عید کی دن نماز کو جاتے وقت یعنی عید الفطر میں نماز سے پہلے آپ جب نماز کے لئے گھر سے نکل رہے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ خجور کھائے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لئے نہیں نکلتے ہیں یہاں تک کہ آپ جو ہے خجوریں کھا لیتے تو عید کے لئے نکلنے سے قبل مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم خجوریں کھا کر کے نکلیں اسی طرح ایک سنت یہ ہے کہ جب عید گاہ جا رہے ہیں ہم تو جاتے ہوئے ایک راستہ لیں اور آتے ہوئے ایک راستہ لیں جیسے گئے ہیں آپ ایک راستے سے تو آتے وقت دوسرے سے آئیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عید خالف الطریق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن عیدگاہ جاتے نماز کے لئے تو ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے آتے اور اسی طرح ایک اور سنت یہ ہے کہ پیدل جائے سوار ہو کر کے نہ جائے ہاں یہ ہے کہ آپ چلنے ہی پا رہے ہیں آپ کے پیروں میں زخم ہیں یا آپ معذور ہے کسی وجہ سے چلنے سے تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی سبار ہو کر جا رہا ہے ورنہ کوشش یہ کرنی چاہیے مکمل کہ آپ پیدل عیدگا جائے کوشش یہ کہ یہ اگر تھوڑا سا زیادہ دور نہیں ہے آپ پیدل جا سکتے ہیں آسانی سے تو آپ جلدی گھر سے نکل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عیدگا جاتے وقت پیدل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل عیدگا جاتے اور پیدل ہی واپس آتے زیادہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور ایک اور سنت یہ ہے کہ آدمی جب عیدگا جائیں تو تقبیر کہتے ہوئے جائیں خدبے تک آدمی کو تقبیر کہنی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تقبیر وہ پڑھا کرے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس تقبیر کو پڑھتے رہے جب تک کہ امام خدوے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس وقت تک کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ان تقبیروں کو پڑھتا رہے تقبیروں کو دہراتا رہے اسی طرح جب آدمی عید کا جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ جاتے ہوئے صدقہ کریں آتے ہوئے صدقہ کریں یہ بہت اچھی بات ہے اور اسی طرح جو ہے عید میں خاص طور سے یہ خیال رکھے نا کہ کوئی بھی فواحش یا بری چیزوں کا ارتقاب نہ کریں چونکہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ بند رہتے ہیں رمضان تک مقید رہتے ہیں پھر جیسے ہی رمضان چھوٹتا ہے تو جیسے اللہ تعالی نے کہا نا کہ شیطانوں کو اللہ تعالی قید کر دیتا ہے رمضان ختم ہوتا ہے تو شیطان آزاد ہو جاتے ہیں ویسے ہم سمجھتے کہ ہم بھی آزاد ہو گئے اب عید کے دن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں اپنے گھر میں ٹی وی نہیں دیکھتے تھے وہ عید کے دن جا کر کہ تھیٹروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں عید کے دن تھیٹروں میں جا کر کہ وہ فلمیں دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں ٹی وی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے رمضان کے دوران تو یہ کس طرح سے فواحش میں اور بری چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے ہاں جو ہے پارکوں میں گھومنا گاڑوں میں جانا عید کے دن یا عید کے دن ایسی چیزیں کرنا جو ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے جو بری ہے جو انسان کے اخلاق کو آداب کو اور اس کی عادتوں کو بگاڑنے والی ہے ایسی سب چیزوں سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے تو ناظرین یہ عید کے دن کے چند احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے آخری بات میں نے جو زیادہ اہم بات کہی وہ یہ کہ عید کے دن بھی جس طرح ہم رمضان میں بری چیزوں سے بچے رہنا عید کے دن سے لے کر کر کے اپنی ساری زندگی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے رمضان میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کریں تقوی اختیار کریں بعض صلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے چھ مہنا پہلے رمضان کو پانے کی دعا کرتے تھے اور رمضان کے بعد گزرنے کے بعد چھ مہنے تک اللہ رب العالمین سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے یعنی اس میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا اللہ رب العالمین سے کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور جو ہے اپنی زندگی میں جو رمضان نے تقویٰ دے کر کے گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں باقی رکھیں ساری زندگی اسی تقویٰ کے مطابق اپنی زندگی گساریں اپنے کھانے پینے پہنے اڑنے میں تقویٰ اختیار کریں تب جا کر کہ ہمارا رمضان و مبارک کا فائدہ ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس رمضان سے ہمیں تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ رب العالمین وہ تقویٰ جو ہم نے اس رمضان سے حاصل کیا اس کو اپنی ساری زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ رب العالمین تو تیری فرما برداری پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اللہ رب العالمین تو ہمیں اللہ کے نبی کی لعنت سے بچا اور رمضان سے فائدہ اٹھانے والے بندوں میں سے ہمیں بنا دے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی